لوگ دیکھتے ہیں کہ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کر جلدی جلدی میں کھانا کھا کر نکل جاتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں اور ایسی کوتا ہی ہے جو ہمارے رزق میں کمی کر دیتی ہے اسی طرح بیت الخلا میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے عام طور پر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلا جاتی ہیں تو اپنا دوبٹہ اتار کر رکھ دیتی ہیں کہ وہ بیت الخلا کے زمین پر نہ لگے اور ناپاک نہ ہو لیکن اگر اسلامی تعلیمات میں دیکھا جائے تو کہا گیا ہے کہ عورت جب بیت الخلا میں جائے تو وہ اپنا سر تھاپ کر جائے اور مردوں کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان اور جنات یا شرک کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ٹھکانا بیت الخلا قرار دیا گیا ہے اس لیے ننگے سر بیت الخلا نہ جایا جائے ایسا کرنا بھی آپ کے رزق میں کمی کرتا ہے مہمان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا بھی رزق میں کمی کی وجہ بنتا ہے اس کے علاوہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ بسم اللہ نہیں پڑتا اور خاص طور پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتا ہے تو یہ عادت بھی رزق میں کمی کی وجہ بنتی ہے اسی لیے جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کریں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے صاف نہیں کیا جاتا یعنی برطن میں کوئی چیز چھوڑ دی جاتی ہے جو کہ کھانے کا زیا ہے اور اس کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے رزق میں کمی لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو رزق میں کمی کا سبب بنتی ہے وہ ہے فقیر کو جھڑک دینا اس کے ساتھ غصے سے پیش آنا یا اس کو بدتمیزی سے پکارنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس صورت میں بھی آپ کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے اسی طرح اگر مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں تو یہ بھی آپ کے رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے احادیث مبارکہ میں ان تمام چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے دوستو اگر اردگرد معاشرے میں دیکھا جائے تو جھوٹ بولنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور ہر کوئی جھوٹ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ یہ رزق میں کمی کی وجہ ہو سکتی ہیں غیبت کرنا بھی بہت بری عادت ہے جسے آج کل گپ شپ کا نام دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ گانے بجانے اور اس میں دل لگانا یہ تمام چیزیں بھی دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ورزی ہیں ایسا کرنے پر بھی رزق کی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ماں بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں اور کئی بار والدین کی عادت ہوتی ہے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اس عادت یا اس عمل کی وجہ سے ان کے اوپر سے رزق کے فرشتے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرآن مجید کو بے وضوح ہاتھ نہ لگائیں ایسا کرنے کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نامحرم کو دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی رزق کی تنگ دستی کی بڑی وجہ ہے ناظرین یہ وہ عمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں کھانے کا زیاء امیر اور غریب سب کے گھر میں عام ہے نہ صرف شادی بیام میں بے دردی سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے بلکہ کچن میں خواتین برطن دھوتے وقت سالن چاول روٹی کو پانی میں بہا کر نالی کی نظر کر دیتی ہیں اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں تو ہمارے مسائل خود بخود دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ خواتین حضرات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تنگ دستی کے اسباب میں کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہ دھونا اندھیرے میں یا دروازے میں بیٹھ کر کھانا کھانا غسل کی حاجت ہو لیکن اس وقت کھانا کھا لینا اور سونے کی چارپائی یعنی بستر پر بغیر دستخان کے کھانا کھانا بھی ہے دانت سے روٹی کو کترنا جس برطن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا اور بچے ہوئے کھانے کو اسی طرح چھوڑ دینا یہ تمام وجوہات ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ان پر غور و فکر کریں گے تو ہماری تمام مشکلات دور ہوتی جائیں گی اور ہم دنیا اور آخرے دونوں میں کامیابی حاصل کر لیں گے اور آخر میں میرے پیارے دوستو اکثر لوگ رزق کو صرف مادیات تک محدود سمجھتے ہیں جبکہ فجر کے وقت بغیر الارم کے کسی کے کہنے پر گہری نیند سے اٹھنا رزق ہے اس لیے کہ بہت سارے افراد نہیں اٹھ سکتے مشکلات اور مسائب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے دیا ہوا سبر رزق ہے اگر کوئی والد کو محبت اور احترام کے ساتھ ایک گلاس پانی دے دیتا ہے تو نیکی کا یہ عمل بھی رزق ہے ایسے دوست کا ملنا جو تم میں بے ہیائی نام نہاتھ سکافتی ڈانس وغیرہ جیسے آلودگیوں سے دور رکھے خدا کی طرف سے رزق ہے بعض اوقات نماز کے دوران انسان کی فکر کہیں اور چلی جاتی ہے لیکن اچانک انسان خدا کی طرف توجہ کر دیتا ہے اور خضو اور خشو کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے رزق ہے لہٰذا جب بھی رزق کے لئے دعا کرنا تو اپنی دعا کو کاغذ کے چند ٹکڑوں تک محدود نہ سمجھنا بلکہ یہ چیزیں بھی رزق ہیں اور حقیقی رزق بھی یہی ہے اور ہاں یہ بات بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ گناہ انسان کی مادی اور معنوی رزق کو نابود کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پر ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سے اسباب ہیں جو کہ تنگ دستی کی وجوہات بنتے ہیں ان پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ کوئی ہماری اور آپ کی وجہ سے نیکی کا راستہ اختیار کر لے اجازت دیجئے گا اپنا اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ